دوستو پیار کا پہلا نام رادہ موہن کے آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ ٹوشٹ ورا ہونے جا رہا ہے جب گھر میں پوجہ ہوگی اور اس پوجہ میں جو کی رادہ اور موہن دونوں ہی ایک ساتھ نظر آتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں واقعی میں دلچسٹ ٹوشٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ موہن کی بات کی جائیں تو موہن کے ساتھ میں اس سمیں رادہ کھڑی ہو چکی ہیں لیکن دامنی وہیں پہ پیچھے کھڑی ہیں کیونکہ دامنی اندر ہی اندر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ رادہ کی جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا لیکن اب فائنلی دامنی اپنی ماں سے بولتی ہی نظر آنے والی ہے کہ ماں کچھ ایسا کرو کہ جس سے اس رادہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیم بچ جائے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر رادہ ایک سچائی کھلنے جا رہی ہے موہن کی ماں سے جو کہیں نہ کہیں وہ جڑی ہوئی ہے تلسی کے کھون سے کیونکہ وہ کچھ ایسے بتان جا رہی ہے تیجوری کا اندر ایک ایسی تیجوری ہے جس میں تمہیں کچھ ایسا ثبوت ہاتھ لگے گا کہ یہ دامنی کے اصلی سچائی سبھی لوگوں کے سامنے آ جائے گی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی سچائی سامنے نہ آئے اس لیے دامنی اور دامنی کی ماں پینے والے دودھ میں جو کی جہر ملاتی ہوئی نظر آنے والی ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھتی ہوئی ہوتی ہے تلسی اور تلسی سمجھ جاتی ہے کہ کتنا بڑا کتنا بہنکر گیم کھیل رہی ہے اس سمیں دامنی اور دامنی کی ماں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی کا ماننا یہ ہے کہ یا تو رادہ مری ہی جائے گی اگر ان میں سے رادہ نہیں مری اور یہ بڑھیا مر گئی یعنی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موہن کی ماں کی بات کر رہے ہیں اگر یہ بھی مر گئی تو ہم یہ الجام لگا دیں گے سیدھا سیدھا رادہ کے اوپر اور رادہ تو پھر بھی جیل چلی جائے گی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اتنا تگڑا پلان خالد دامنی اور دامنی کی ماں ہی سو سکتی ہیں اتنا گندہ اتنا گھٹیا پلان آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی میں آنے والی کہانی میں واقعے میں جوڑ دا ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروب